اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کی آہد میں یہاں آپ کے سامنے ایکزیمپل رکھ رہا ہوں آپ جہاں دیکھیں اس میں فائنل ایکزیم میں فیفٹین مارکس لگے ہوئے ہیں جن کے مطلب پچاس کہ یہ فائنل ایکزیم میں پچاس سے کم ہیں ان کے لیے یہ چانس ہے کہ وہ ری اپیر کے لیے ایڈمیشن درخواست دیں گے ون کورس ریجسٹرشن میں ون نائن نائن دکھیں گے اور وہاں پر وہ شو ہو جائے گا اور ان سٹوڈنٹس کو کیونکہ ان کی اسائنمنٹس کلیر ہیں اٹینڈنس ہے کوئیز بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے تو صرف اوورال بھی ففٹی پلس ہے لیکن نہیں ہے تو یہاں ففٹین ٹوٹل دیا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ فیل ہیں کہ پیپر یہ پاس نہیں ہے ان کا صرف پیپر دوبارہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا نمبر ایک بات اور ان کی فیز جو ہے وہ بی ایڈ والوں کی ہزار ہے بی ایڈ والوں کی چھے سو ریپے فیز ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کا کچھ ایسے سین چل رہا ہے کہ اسائنمنٹ دونوں ہیں لیکن اٹینڈنس نہیں تھی اور نہ ہی ان کا کوئی زدان لیکن پیپر پر پاس ہیں تو اس میں ان کا جو ہے اوورال بھی ففٹی نہیں بن رہا تھا اس وجہ سے وہ فیل قرار دیے گئے ہیں تو اب یہ لوگ جو ہیں ان کے ری اپیر میں ایڈویشن نہیں لے سکتے کہ ری اپیر صرف ایکزیم کے لیے ہے کیونکہ یہاں پر ری اپیر ایکزیمیں اس لیے پاس ہیں تو اب یہ دوبارہ اب کیا کریں گے تو دوبارہ ان کو تینوں چیزیں کرنے پڑیں گی یعنی اسائنمنٹ بھی اگین سکنے پڑیں گی برکشاب بھی اگین کوئیز بھی اگین ایکزیم بھی اگین اور اس کے لیے ایڈیشنل سمیسٹر ہوتا ہے ان کے لیے ری اپیر سسٹم ہوتا ہے ان کے لیے ایڈیشنل سمیسٹر میں ان کوڈ کو سیلیکٹ کر کے اور پھر جو ہے ان کو کریں گے اور اس کی فیز جو ہے وہ ایک تالیس سو اصیر پر فیز ہے اچھا اب اس کی ایک اور جاننے کا طریقہ ہے میں آپ بتاتا ہوں کیا ہوگا کہ جن سٹوڈنٹس کا یہاں پر یہ نمبر دکھا رہا ہے یعنی کہ یہاں شو ہو رہے ہیں مارکس اور آگے ایف گریڈ آ رہا ہے اور فیل ہیں تو وہ تو جو ہیں اس کے لیے اہل نہیں ہو کہ ری اپیر پولیسی کے لیے ہاں جن کا یہاں پر زیرو شو کر رہا ہے اور یہاں پر ایف گریڈ ہے اور وہ فیل ہیں تو وہ ہیں اس کے لیے اہل اچھا اس میں بھی کچھ ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن کا یہاں زیرو ہے ایف ہے لیکن وہ بھی اس پولیسی کے لیے اہل نہیں ہے وہ وہ ہیں جن کا فائنل اگزام میں مارکس ہی نہیں لگے ہوئے تو جب مارکس نہیں لگے ہوئے تو پھر وہ ری اپیر پولیسی میں نہیں آگے کیونکہ ان کا مارکس دوبارہ بعد میں لگ سکتے ہیں وہ ایڈ ہو سکتے ہیں تو اس چیز کا آپ لوگ خاص دھیان رکھیے گا جن کے فیفٹی سے کم ہیں اور یہاں پر وہ زیرو ہے تو وہ جو ہیں وہ اہل ہیں جس کے زیرو تو ہیں لیکن وہ اگزام مارکس ہی نہیں ہے وہ بھی اس میں اہل نہیں ہوگا باقی جن کے مارکس لگے ہوئے ہیں اور پھر بھی فیل ہیں تو وہ جو ہیں حالانکہ فائنل اگزام میں پاس ہیں لیکن پھر بھی وہ مکمل ایڈیشنل سنبیسٹر میں ایڈمیشن لیں گے مجھے اب لوگ سمجھ آگیا ہوگی اگر کسی کو سمجھ پھر بھی نہیں آرہی تو سکرین بائی میں نمبر شو کر رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابط کر کے مزید والمات لے سکتے ہیں اللہ حافظ